ایم آئی کی قید میں اور پھر وہاں سے فرار ہونے کے بعد بمبئی پہنچ چکا ہوں اور بمبئی میں سی بی آئی کے چار ایجنٹس کو جہنم واصل کر چکا ہوں پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلیلسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکائب کر نہ مت بھولیے سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تھا کہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر بلتی رہیں تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں یہ 1975 کا آغاز تھا نیپال کی سخت سردی کے بیش نظر میں نے لیدر جیکٹ اور کئی گرم کپڑے رکھ لئے میں اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے جانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی دلی سے لائے ہوئے دو سوٹکیس چھوٹے پڑ گئے میں نے دو بڑے سوٹکیس خریدے ایک نہایت آلہ رینکوٹ لیا جس کی ٹوپی گرتن تک لمبی اور سائٹ کے دونوں فلایپ آدھے سے زیادہ چہرے کو ڈھام لیتے تھے روانگی کے دن تیہ کرنے کے بعد پہلے نیپال جانے کے لیے راستے کا تائین ضروری تھا ہوائی سفر تو خارج اس بحض تھا اخباروں میں میری تصویریں اور زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام کے اشتہارات کئی مرتبہ چھپ چکے تھے پولیس سی بی آئی اور ڈی ایم آئی کے آدمی ہر سو میری بو سنتے پھر رہے تھے صورتحال ایسی تھی کہ میں بمبئی ائرپورٹ پر ہی تھر لیا جاتا زمینی رستے دو تھے ایک پٹنا سے ہوتے ہوئے نیپال بھارت بارڈر تک جاتا تھا یہ رستہ چھوٹا تھا لیکن سفر کے دوران سٹیمر کے ذریعے دریہ کروس کرنا پڑتا سابقہ مشرقی پاکستان سے آنے والے پاکستانی اور بہاری مہاجر کے قافلے اسی راستے سے نیپال جاتے تھے دورانے سفر کئی بار ان کی چیکنگ ہوتی اور ذرا سا شک پڑھنے پر کہ یہ پاکستانی ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا یا پھر بھاری رشوت وصول کی جاتی سٹیمر کے گھاٹ پر تو چیکنگ کے بہانے ان لوٹے پٹے مہاجرین کا بچا کچا سامان بھی لوٹ لیا جاتا میرا اس راستے سے جانا بھی قطعی غیر محفوظ تھا اب صرف ٹرین کے ذریعے لمبا چکر کاٹ کر اور زگزگ منزلیں تیہ کر کے نیپال کے سرحد تک پہنچا جا سکتا تھا یہ سفر اس لحاظ سے بھی محفوظ تھا کہ بیشتر حصہ ٹرین میں تیہ ہونا تھا میں نے سارے بھارت کا تفصیلی نقشہ خرید لیا اور اپنی منزلوں کو مارک کر کے ذہن نشین کر لیا سفر کی تمام تفصیلات تیہ کرنے کے بعد روانگی کا فیصلہ ہوا حاجی مستان اور یوسف پٹیل اس بات پر مزر تھے کہ ان کے مسلح آدمی میری حفاظت کے لیے نیپال کے بورڈر تک میرے ہمرا جائیں گے لیکن میں نے انکار کر دیا سمگلنگ کے تھندے میں ملوث ان کارندوں کی معلومات صرف ممبئی اور نواہی علاقوں تک محدود تھی یہ سارے تقریباً انپڑھ تھے جس راستے سے میں جا رہا تھا وہاں ان سے اگر معمولی سی بھی عام پوچھ گچھ ہو جاتی تو وہ قابل اتمنان جواب دینے سے قاسر ہوتے میں نے یہ آفر رد کر دی تو انہوں نے کہا کہ بنارس تک ریل کے ایسی کوپ ریزرف کروا دیتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں پرحجوم ڈبے میں سفر کرنا چاہتا ہوں میرے لیے اگر ایسی ڈبہ ریزرف کروا دیا گیا تو خامخواہ ریلوے اور پولیس والوں کی نظروں میں آ جاؤں گا جو ہر چھوٹے بڑے سٹیشن پر مشکوک افراد کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت تھی کہ پاکستانی محاضروں کے قافلوں اور بھارتی پیو ڈبیو کیمپوس سے فرار ہونے والے اور ہتھیار نہ ڈالنے والے فوجیوں کی تلاش بھارتی پولیس کے لیے رشوت کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی تھی میرے بہت سمجھانے کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بمبئی سنٹرل سٹیشن سے بنارس تک کا سفر میں اپر کلاس میں کروں 18 جنوری 1975 کے لیے ایک نئے نام رمیش سانی سے اپر کلاس کا سلیپر ریزرف کروالیا گیا حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے بہت اسرار کیا کہ میں جتنی رقم چاہے ان سے لے لوں لیکن میں نے انکار کر دیا میرے پاس ابھی دلی سے لائے ہوئے خاصے پیسے موجود تھے اور نیپال میں پاکستانی ایمبیسی نے میری دیکھ بھال کرنی تھی میں نے ان دونوں کو مجھے الویدہ کہنے کے لیے سٹیشن پر آنے سے بھی روک دیا یہ دونوں اتنے مشہور و معروف تھے کہ بمبئی پولیس اور سی بی آئی کا ہر ملازم انہیں پہچانتا تھا ریلوی سٹیشن پر ان کے ہمراہ مجھے دیکھ کر ان محکموں کے ملازموں کا میری طرف متوجہ ہونا لازمی تھا میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے جوہو کے بنگلے پر ہی الویدہ کہیں اور سٹیشن پر آپ کے محافظ چھپ کر ٹرین کی روانگی تک مجھے کور دیں شام چھے بجے ٹرین کی روانگی کا وقت تھا مستان اور یوسف نے دوپہر کا کھانا جوہو کے بنگلے پر میرے ساتھ کھایا شام پانچ بجے تک ہم باتیں کرتے رہے حاجی مستان نے دوبارہ مجھے کہا کہ اگر نیپال میں مجھے کبھی بھی اس کی ضرورت محسوس ہو تو فوری طور پر اسے ٹیلی فون پر اطلاع دوں پہلی فلائٹ سے وہ خود یا اس کے معتمت ساتھی کھٹمنڈو پہن جائیں گے شام پانچ بجے سب سے ودا ہو کر ڈرائیور کے ہمراہ سٹیشن کے لیے روانہ ہوا اس وقت موسلہ دار بھارش ہو رہی تھی اس بھارش نے نیپال پہنچنے تک مسلسل ساتھ دیا چھے محافظ دو کاروں میں ہمارے پیچھے آ رہے تھے میں نے برساتھی بہن رکھی تھی میرے سامان میں دو سوٹ کیسوں کے علاوہ کافی سے بھرا ہوا ایک تھرمس اور ایک پیکٹ میں دھیر سارے سینڈوچ تھے سٹیشن پہنچ کر میں نے ڈرائیور سے ہاتھ ملایا اور کلیوں سے سامان اٹھوایا اس دوران محافظ اس پلیٹ فارم پر پھیل چکے تھے جہاں بنارس جانے والی ٹرین کھڑی تھی اپنے ڈبے میں سامان رکھوانے کے بعد میں ٹرین کے دروازے میں کھڑا ہو گیا میں نے پلیٹ فارم پر مختلف جگہوں پر کھڑے محافظ دیکھ لئے اور انہیں الویدہ کہنے کے لیے دروازے میں ہی کھڑا تھا ٹھیک وقت پر انجن نے وسل دی گاڑی آہستہ آہستہ رینگنا شروع ہوئی تو ایک محافظ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور ایک بڑا بریف کیس مجھے تھماتے ہوئے بولا یہ دونوں سیٹھوں نے آپ کے لئے بھیجا ہے بریف کیس مجھے دیتے ہی وہ پلیٹ فارم کے حجوم میں گم ہو گیا اتنے میں گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی میں ہاتھ ہلا ہلا کر محافظوں کو الویدہ کہہ رہا تھا جب گاڑی کی رفتار خاصی بڑھ گئی اور پلیٹ فارم بہت پیچھے رہ گیا تو میں اپنی سیٹ پر آ گیا میں نے بریف کیس کھولا تو وہ بھارتی کرنسی اور امریکی ڈالروں سے بھرا ہوا تھا اس سے پہلے کہ دوسرے مسافروں کی اس پر نگاہ پڑتی میں نے اسے بند کر دیا بعد میں موقع ملنے پر میں نے اوپر اپنے سلیپر پر جا کر نوٹوں کو گنا تو تیس ہزار امریکی ڈالر اور تین لاکھ بھارتی کرنسی تھی میں نے حاجی مستان اور یوسف فٹیل سے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان دونوں نے مجھے خالی ہاتھ جانے نہ دیا بلکہ اس طریقے سے اور ایسے وقت پر مجھے اپنی محبت اور خلوص سے بھرا یہ تحفہ دیا جسے میں لوٹا بھی نہیں سکتا تھا بمبئی سے بنارس تک تقریباً پچیس گھنٹے کے سفر کے دوران میں حد تل امکان ٹرین سے کم ہی باہر نکلا دوسری شام ڈھلے ٹرین بنارس پہنچی سفر کے دوران ڈبے کے دوسرے مسافروں نے مجھ سے بات چیت کرنا چاہی تو میں نے سوری نو انگلش کہہ کر خود کو جرمن ظاہر کرتے ہوئے چانچ روالی سفر کے دوسرے دن دوپہر کے وقت الاباد آیا دلی میں قیام کے دوران دو مرتبہ میں الاباد آیا تھا یہاں پر متعین بارہ سکھ لائٹ انفنٹری کیے ریجمنٹل سینٹر سے کئی اہم معلومات حاصل بھی کی تھی میں یہاں پاکستانی جنگی قیدیوں کے دونوں کیمپوں کے گرد بھی مندلاتا رہا اس وقت میں ایک طرح سے آزاد تھا لیکن اب حالت بالکل مختلف تھی ہر آنکھ مجھے گھورتی ہوئی اور ہر شخص مجھے بھارتی پولیس یا فوج کا کارندہ دکھائی دیتا اس لیے میں نے پلیٹ فارم پر جانے کی بجائے ڈبے میں رہنے میں ہی آفیت سمجھی عجیب اتفاق تھا کہ پنارس میں بھی موسلہ دار بارش ہو رہی تھی سٹیشن سے باہر آ کر میں نے سواری پکڑی اور مرکزی جامعہ مسجد کے قریب ایک درمیانے درجے کے ہوتل میں کمرہ لے لیا میں نے اس ہوتل میں ایک خاص بات دیکھی ہر کمرے میں ہندووں کے بھگوانوں اور دیوتاوں کے بیس سے زیادہ تصاویر دیواروں پر ٹنگی تھی یعنی ہندووں کا مذہبی شہر ہونے کی وجہ سے ہوتل کے گھاکوں کو اپنے اپنے دیوتاوں کے درشن کمروں میں ہی کروانے کا انتظام تھا میں نے صبح بنارس اور شام عوط کے حسن کا تذکرہ کتابوں میں پڑھا تھا شام عوط تو نواب واجد علی شاہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی لیکن بنارس کی صبح دیکھنے کا موقع میں گوانا نہیں چاہتا تھا بارش بھی تھم چکی تھی میں سورج تلو ہونے سے پہلے ہی اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوتل سے باہر آ گیا درجنوں غیر ملکی ٹورسٹ بھی گنگا کنارے اپنے کیمروں میں ان مناظر کو محفوظ کر رہے تھے میں بھی ان میں شامل ہو گیا ایک قابل دید منظر تو تلو افتاب کا تھا بنارس کے سینکڑوں چھوٹے بڑے منظروں سے ٹکرا کر ذرا دنیاوی اور ہندووں کی ضعیفل اعتقادی کا مظہر تھا زمانے بھر کی آلودگی اور چتاؤں کی راکھ سے بھری بویتر گنگا میں کپڑوں سے بے نیاز ہزاروں ہندو عورتیں اور مرد اشنان کر رہے تھے واقعی دونوں مناظر قابل دید تھے نو بجے میں ہوتل میں واپس آ گیا اور ناشتہ کر کے بسوں کے اڈے کی راہ لی میرا اگلا پڑاؤ آزم گھر تھا یہاں کی بسیں بڑی آرامدے ہیں ٹھیک وقت پر روانگی اور منزل پر پہنچنے کے علاوہ ایک بھی زائد مسافر نہ بٹھانا ان کا خاصہ ہے اڈے پر پہنچتے پہنچتے بوندہ باندھی پھر شروع ہو چکی تھی جو بس کی روانگی تک موستہ دار بارش میں بدل چکی تھی آزم گھر سے میں نے دوسری روٹ کی بس لی جو گورک پور جاتی تھی اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو میرا بنارس سے آگے کا سفر سیدھا نہیں تھا بلکہ بل کھاتا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب اور پھر شمال کو ہوتا تھا میں نے یہ لمبا اور زگ زگ رستہ اس لیے چنا تھا کیونکہ بمبئی میں مجھے جو اطلاعات ملی تھی ان کے مطابق پیو ڈبلیو کیمپوس سے فرار ہونے والے پاکستانی فوجی نیپال پہنچنے کی کوشش میں انہی سیدھے رستوں سے گزرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے الہباد اور لکھناؤ سے نیپال کے بارڈر کی طرف جانے والی ٹرینوں اور بسوں کی خصوصی طور پر چیکنگ کی جاتی تھی بس گورکپور پہنچی تو بارش جاری تھی میں نے بس سے اترتے ہی پہلے رینکوٹ کی ٹوپی سے اپنے چہروں کو اچھی طرح ڈھاپ لیا گورکپور کے ہوای اڈے کو تباہ کرنے کے مشن کے دوران میں ساتھیوں سمیت کئی روز یہاں رہا تھا چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے ان دنوں کئی لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا دونوں کاروں کے مالکان بھی جنہیں ہم بے ہوش کر کے زندہ چھوڑائے تھے گورکپور کے ہی رہنے والے تھے جن ہوتلوں میں ہم ٹھہرے تھے ان کے ملازمین بھی اچھی طرح سے ہمارا چہرہ جانتے تھے میں اب تیسری مرتبہ یہاں آیا تھا اس سارے سفر کے دوران یہ شہر میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا بس سے اترتے ہی میں نے بغیر کرایہ طے کیے ایک رکشہ لیا اور سٹیشن پہنچ کر اسے دس روپے دیئے کلی نے میرا سامان اٹھایا اور میں ریلوے سٹیشن میں داخل ہوا گورکپور ایک بڑی فوجی چھاؤنی بھی ہے اس وقت سٹیشن پر ایک پوری ریجمنٹ کے جوان اور آفیسر موجود تھے یہ غالباً جات ریجمنٹ تھی جس کو لے جانے کے لیے سپیشل ٹرین آ رہی تھی پلیٹ فارم پر ریجمنٹ کے جوانوں اور افسروں کے علاوہ ملٹری پولیس کے چاک و چوبن جوان بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے میں جلدی سے ٹکٹ ونڈو کی طرف گیا بدحواسی میں مجھ سے وہاں ایک ایسی فاش غلطی ہو گئی جس کو سوچ کر میں آج بھی تھر تھرہ اٹھتا ہوں تربیت کے دوران مجھے بھارتی فوجی معلومات کے علاوہ نہ صرف عام ہندی بولچال سکھائی گئی تھی بلکہ بھارتی ہندووں کے رہن سہن تہذیب و تمدن عدب و آداب کے علاوہ ان تمام باتوں سے تفصیلاً آگاہ کیا گیا تھا جن سے مجھے بھارت میں قیام کے دوران واسطہ پڑ سکتا تھا بھارت میں میں نے بیسیوں بار ٹرین کا سفر کیا لیکن مجھ سے کبھی ایسی غلطی نہ ہوئی تھی اس کی وجہ غالباً تین برس تک مسلسل خوف و حراس کے درمیان رہنے خطرناک مشن سر انجام دینے گرفتاری تشدد اور فرار کے بعد اب آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی امید اور سٹیشن پر فوجیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر خطرے کے احساس کا مجموعی ریاکشن تھا ٹکٹ ونڈو پر میں نے رکسول کا انٹر کلاس کا ٹکٹ مانگا انٹر کلاس کا سنتے ہی ٹکٹ بابو مجھے گھوڑنے لگا آدھا منٹ وہ پلک جھپکائے بغیر ٹکٹی کی باندھیں مجھے دیکھتا رہا اس دوران مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اب میں صرف ٹکٹ بابو کے رحم و کرم پر تھا اگر میں وہاں سے بھاگتا تو اس کی ایک ہی آواز پر ادھر ادھر پھیلے فوجی مجھے پکڑ لیتے میرے لیے وہاں کھڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا غلطی کا احساس ہوتے ہی پھیلی دہشت یقیناً صاف نظر آ رہی ہوگی وہ آدھا منٹ مجھ پر صدیوں سے بھاری گزرا ٹکٹ بابو نے بلاخر کرخت لہجے میں کہا کہ یہاں انٹر کلاس نہیں ہوتا تربیت کے دوران مجھے اچھی طرح سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ بھارت میں کئی سال پہلے ریلوے میں انگریزوں کے دور کی درجہ بندی یعنی تھرڈ انٹر سیکنڈ اور فرس کلاس ختم کر کے لور کلاس اور اپر کلاس میں تبدیل کر دی گئی ہے جبکہ اس وقت تک پاکستان میں وہی پرانا سلسلہ جاری تھا یہ غلطی میری جلدبازی اور ذہنی کیفیت کا آئینہ دار تھی ٹکٹ بابو نے گھورتی آنکھوں اور ایک فکرے سے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میری اصلیت جان چکا ہے اول تو قط کارٹ اور رنگ سے ہی میں بھارتی نہیں لگتا تھا پھر پیو ڈبلیو کیمپو سے فرار ہونے اور ہتھیار نہ ڈالنے والے پاکستانی فوجیوں کی گرفتاری کی داستانوں سے اخبارات کے صفے بھرے ہوئے تھے کیمپو سے جو بھی فرار ہوئے ان میں سے اکثر نے نیپال کی راہ لی اور اپنی لاعلمی کے باعث چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہی پکڑے گئے اس وقت میری حالت یقینا دیدنی ہوگی تین سال سے زیادہ مدت ہر ہر لمحے زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے بعد جب میں آزادی کی منزل کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا اس وقت ایک چھوٹی سی لیکن فاش غلطی کی وجہ سے پھر گرفتاری اور گھٹا گھپ اندھیرے میں ڈوب جانے کا تصور ہی انتہائی بھیانک تھا خیر ارادی طور پر میرے ہاتھوں نے برساتی کے بٹن کھولے اور پسٹل کو مضبوطی سے تھام لیا ہزاروں مسلح دشمنوں کا مقابلہ میں اکیلہ تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اپنی جان تو لے سکتا تھا اور اب میری زندگی اور موت کا دار و مدار اللہ کے بعد ٹکٹ بابو پر تھا میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ ٹکٹ بابو انتہائی رحم دل تھا اور انسان کے روپ میں فرشتہ تھا یا قادر المطلق نے اس کی زبان بند کر دی تھی خود بھارتی مسلمانوں نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی تھی اور پاکستانی مسلمان کوریر نے لیکن میرے لئے تو رحمت کا فرشتہ تھا اس نے خاموشی سے مجھے رکسول کا لور کلاس کا ٹکٹ دیا اسے پیسے دیتے وقت میری آنکھیں تشکر کے جذبات سے لبریز تھی اور اس کی آنکھوں سے قلبی سکون اور اتمنان چھلک رہا تھا مجھے یقین ہے کہ اس منظر کو اگر کیمرہ فلم میں قید کر لیتا تو وہ تصفیر دو مختلف جذبوں کی ترجمانی کے حوالے سے انعام کی حقدار ٹھہر دی کولی نے میرا سامان اٹھا رکھا تھا ہم اس پلیٹ فارم پر چلے گئے جہاں رکسول جانے والی گاڑی کھڑی تھی چھوٹی پٹڑی پر چلنے والی اس گاڑی کا سفر صرف گورکپور سے رکسول اور واپسی تک محدود تھا آدھ گھنٹے بعد گاڑی نے حرکت کی اس دوران میری حالت بالکل ایک زندہ لاش جیسی تھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی پلیٹ فارم پر فوجیوں اور مسافروں کی چہل پہل تھی لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ سائے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے پھیلتے اور سکڑتے جاتے ہیں گاڑی چلنے کے خاصی دیر کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے ڈبے میں بیٹھے مسافروں کا جائزہ لیا چھے سات مسافروں میں ایک غیر ملکی بھی تھا میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا اور تھرمس سے کافی نکال کر خود بھی بھی اور اسے بھی آفر کی مغربی سیاہ خود چاہے کتنی ہی ابتر حالت میں کیوں نہ ہو مشرقی اقوام خصوصاً برے صغیر کے باشندوں کو ہمیشہ ہیچ سمجھتے ہیں اور ادھر ہم برے صغیر کے باسی ان سے بات کرنے یا ان کی ایک مسکراہت کو اپنے لیے باعثے صد افتخار سمجھتے ہیں طبعے کے دوسرے مسافروں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اسے کافی پیش کی تھی جسے اس نے اپنے برتر ہونے کے حق سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا ادھر میرے دماغ میں ایک نئے منصوبے نے جنم لیا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا ہے کہ وہ جرمن نیشنل ہے اور سیرو تفریق کے لیے کھٹمن لو جا رہا ہے گورک پور میں کی ہوئی غلطی کا مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا گاڑی جیسے ہی کسی سٹیشن پر رکھتی میں سہمی نظروں سے پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھتا مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے پکڑنے کے لیے فوجی یا پولیس اچانک کسی طرف سے بھی چھپٹ پڑے گی کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی اگر ہم بزریہ سڑک چلیں تو بہت ہی دلفرے مناظر دیکھنے کو ملیں گے جرمن نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو میں نے کہا کہ اگلے سٹیشن سے میں تو گاڑی چھوڑ دوں گا اور رکسول تک بس سے سفر کروں گا میں نے اسے بھی بس سے سفر کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرے باس ریل کا ٹکٹ ہے اور بس سے سفر کرنے کے لیے مزید پیسے ضائع نہیں کر سکتا اس کی انگریزی ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن وہ اپنا مقصد بخوبی بیان کر لیتا تھا میں نے اس سے کہا کہ مختصر سے دورانے سفر میں اس کے ساتھ نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس سے جرمنی کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان قریب مجھے میونکھ بھی جانا ہے اس لیے اگر وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو میں نہ صرف اس کا رکسول تک کا بس کا ٹکٹ خریدنے کو تیار ہوں بلکہ نیپال کے سردی قصبے بیرگنج میں رات گزارنے کے لیے ہوتل کا کرایا اور کھانے پینے کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا جرمن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد میری دعوت قبول کر لی اگلا بڑا سٹیشن مظفر آباد تھا ہم ٹرین سے اتر آئے جرمن نے میرا ایک سوٹ کس اٹھا لیا اس کا اپنا مختصر سامان اس کی پشت پر بندہ ہوا تھا سٹیشن سے بار نکلتے ہی سامنے بڑی سڑک دکھائی دی بارش نے پھر سے زور پکڑ لیا تھا سڑک کنارے ایک درخت تلے ہم کھڑے ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں رکسول جانے والی بس نمودار ہوئی بارش کی وجہ سے گنتی کے چند ہی مسافر بس میں موجود تھے ہم بس میں سوار ہوئے اور ڈرائیور کے بالمقابل خالی سیٹھوں پر بیٹھ گئے کنڈکٹر بھی کراہ لینے کے بعد ڈرائیور کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا ڈرائیور کوئی تھاکر تھا دونوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ چند روز بیشتر تین پاکستانی فوجی پاکستان واپسی سے کچھ قبل کیمپوس سے فرار ہو گئے تھے اور خاصا وقت بھارت میں بھٹکنے اور پناہیں لینے کے بعد نیپال جا رہے تھے اور اسی ڈرائیور نے شک پڑھنے پر بھارتی پولیس کو پکڑوائے تھے وہ اپنے اس کارنامے پر اترا رہا تھا اور میں سوچ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا شکار اس کے کتنے قریب بیٹھا ہے ایک گھنٹے کے سفر کے بعد رکسول آ گیا یقین جانئے وہاں بارش کی اتنی بڑی بوندے گر رہی تھی جن سے جسم پر چوٹ لگنے کا احساس ہوتا تھا میرا جرمن ساتھی مسلسل بارش سے جھنجلا کر بولا This rain is hell اور مجھے اس بارش میں اپنی نجات دکھائی دے رہی تھی میں نے کہا For some it is blessing سخت بارش کی وجہ سے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا اڈے پر بس سے اتر کر میں نے رکشے والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ نپال کے سردی قصبے بیرگن جانے والے صرف پیلے رنگ کے رکشے ہیں جنہیں دونوں جانے جانے کا خصوصی برمیٹ ملا ہوا ہے میں نے دو پیلے رکشے لیے اور ہم بارڈر کی طرف روانہ ہو گئے بارڈر ایک ندی تھی جس پر تقریباً چالیس میٹر لمبا پل بنا ہوا تھا آدھا پل بھارتی اور آدھا نپالی تھا پل کے ساتھ ہی امیگریشن آفس تھا جرمن اس میں جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں کچھ کام ہے تم سے بیرگنچ کے ڈیلکس ہوتل میں ایک دو گھنٹے کے بعد ملوں گا میں نے اسے پچاس بھارتی روپے دیئے اور کہا کہ میرے دونوں سوٹ کیس اور تھرمز بھی وہ ہمراہ لے جائے بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور سوٹ کیسوں میں کپڑوں اور جوتوں کے سواہ کچھ نہ تھا جرمن کو امیگریشن دفتر بھیج کر میں نے اپنا رکشہ بھی فاری کر دیا اور بارڈر کروس کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا اگر ندی بارش کی وجہ سے چڑی نہ ہوتی تو رات کے اندھیرے میں اسے کروس کرنا ایسا مشکل نہ تھا لیکن اس وقت تو وہ بپری ہوئی تھی ایک خیال آیا کہ رات رکسول میں ٹھیرا جائے لیکن فوراں ہی اس خیال کو چھٹک دیا رکسول جیسے سرحدی قصبے میں ہوتل میں ٹھیرنا مسئیبت کو خود دعوت دینے کے مترادف تھا میں انہی سوچوں میں الچا ہوا تھا کہ جرمن امیگریشن آفیس سے باہر آیا اور رکشے میں بیٹھ کر پل کی جانب روانہ ہو گیا میں نے اسے پل کروس کرتے دیکھا نیبال کی طرف کوئی امیگریشن آفیس نہ تھا بارش اور تیز ہو گئی اور رات کا اندھیرہ چھانے لگا میں پھر پل کے قریب چلا آیا آزادی مجھ سے صرف چالیس میٹر دور تھی پل کے شروع میں ایک کینپی میں ایک اکتایا ہوا منہینی سا گارڈ کھڑا تھا میں نے کوئی اور صورت دکھائی نہ دینے پر اسے ہی آزمانے کا فیصلہ کیا میں اس کے پاس چلا گیا نہائیت آجزی سے پرنام کیا اور کہا مہراج میں اپنے ایک جرمن دوست کو چھوڑنے یہاں تک آیا تھا جو ابھی رکشے میں بیرگنج گیا ہے میرے قدم آج تک دھرتی ماتا سے باہر نہیں گئے اپنے متروں سے میں شرط لگا کر آیا تھا کہ ویدیش دھرتی میں ضرور جاؤں گا مجھے وشواس ہے کہ آدھا پل ہمارے دیش کا ہے اگر آپ آگیا دیں تو میں اپنے حصے کا پل کے آخر تک جا کر ایک پاؤں نپالی دھرتی پر رہ کر واپس آ جاؤں اس طرح میری شرط پوری ہو جائے گی اور میں سوگند کھا کر کہہ سکوں گا کہ میں ویدیش سے ہو کر آیا ہوں یہ کہتے کہتے میں نے پچاس روپے اس گارڈ کی مٹھی میں رکھ دیئے اس نے سر ہلا کر مجھے اجازت دی دی میں نے پل پر آہستہ قدمی سے چلنا شروع کر دیا میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا آزادی مجھ سے قدم با قدم قریب آتی جا رہی تھی جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں آدھا پل تائے کر چکا ہوں تو پہلے تو میں نے اپنی رفتار تیز کی اور پھر بھاگنے لگ گیا بھارتی گارڈ نے یہ کیفیت دیکھی تو اسے رشوت کے پچاس روپے بھاری پڑھتے دکھائی دئیے پل پر بارش کے قطروں کی آواز میں شامل پہلے مجھے ہارٹ ہارٹ کی آواز سنائی دی اور پھر رائیفل کے دو فائر ہوئے اسی اسنا میں سارا پل کروس کر کے میں نیبال کی سرزمین میں داخل ہو چکا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو اپیسوڈ پسند آئی ہوگی چانے سے پہلے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں پہلا تاخیر بلتی رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ہم مزید ویڈیو لے کے چلدی حاضر ہوں گے موسیقی